اللہ اکبر اللہ اکبر محترم ناظرین آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کالے جادو یا سفلی جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری حفاظتی تدابیر کیا ہونی چاہیے میرے بھائی اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ آج کل اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب ہماری کیا ذمہ داری ہیں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میرے اللہ نے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ہمیں اور اپنی زندگی کے اندر ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دی ہے ہر چیز کی رہنمائی دی ہے میرے بھائی کوئی لمبے چوڑے چلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں فلان پڑھائی اتنے اتنے سو دفعہ پڑھنی ہے ہم نے یہ فلان چیز کو اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تو ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کریں گے میرے بھائی اللہ کے نبی نے ہر چیز کا ہمیں حل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمارا ایک ہی پرپس ہونا چاہیے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے قرآن و حدیث سے لینی ہے اچھا یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک کچھ لوگ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں اور ان کے اوپر اثر نہیں کرتا بسیکلی وہ جادو زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر اس لئے اثر نہیں کر رہا ہوتا صبح شام کے اذکار کا اثر جو ہے اس کا موثر ہونا ان لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جن کے اوپر جادو نہیں ہوا ہوتا ان کے اندر جادو نہیں ہوتا اگر ان کے اوپر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا اگر اس نے صبح کے اذکار کی ہوں گے سنت کے مطابق تو اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرے گا جادو چاہے دنیا کے پوری دنیا کے سارے جادوگر مل کے اس کے اوپر جادو کریں گے تو وہ اثر نہیں کریں گے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں شکایت کرتے ہیں پیغام آتا ہے ہم ایسے جاتے ہیں اکثر کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں صبح شام کے ذکار کرتے ہیں ہمارے ساتھ ابھی تک یہ مسئلہ ہی ایسی ہے بیسیکلی ان کے اندر ابھی بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں جس وجہ سے اب یہ جو ذکار ہیں یہ تو محصر ہیں اپنا اثر کر رہے ہیں لیکن یہ آنے والے جادو کو روک رہے ہیں جو باہر سے کسی نے اس کے اوپر کرنا ہے اس کو روک رہے ہیں ہاں جو اس کے اندر جادو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پڑھائی ہوتی ہے اس کے لیے آپ سورہ بھکرا پڑھیں اس کے لیے جس طرح کا جادو ہے اس کے بارے میں ہمارے کچھ پروگرامز انشاءاللہ ہو چکے ہوئے ہیں ان کے اندر بیان کر دیا گیا بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح کے جادو کے اندر کون سی پڑھائی کرنی ہے اور کس طرح کے جادو کے اندر کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے اس کو پہلے ختم کریں گے جب اس کا اندر کا اثر ختم ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ پھر وہ جادوگر آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا اگر آپ نے صبح شام کے اذکار کیے ہوں گے اب میرے بھائی بات ہی ہوتی کہ جنات ہمارا تو یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اذکار کی ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اثر نہیں کرتے جنات اثر نہیں کر سکتے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے اب آپ کے اذکار کا طریقہ کیا ہونا جائے ان کالے جادو سے سفلی جادو سے بچنا کیسے کیا طریقہ ہونا جائے سفلی جادو بیسکلی میں اس کی الابوریشن کرتا رہوں یہ بیسکلی عیسائی کرتے ہیں اور ان سے ایسے کچھ جنات کا نام بھی سفلی جن رکھا ہوتا ہے جس سے یہ مدد لیتے ہیں اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اس جن کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ اذیت دینی ہے یہ جادو جب کسی کے اوپر مریض کسی انسان کے اوپر عورت کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس جادو کا پرپس بیسکلی ہوتا ہے کہ اس مریض کو اذیت دینا تکلیف دینا پریشان کرنا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تو اس جادو کے اندر مریض کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالی بچائے اس کے شرط سے بتا دیا خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار کرتے تھے صبح کو جب آپ اٹھیں نماز فجر کی ادائیگی کریں اگر پوری دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کے اوپر جادو نہیں بھی کرتا تو شیطان ہر انسان کے اوپر ایک جادو کرتا ہے وہ جادو کیا کرتا ہے تین گریں لگاتا ہے اس کی گدی کے پیچھے اور وہ گریں جب لگاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے دعا پڑتا ہے صبح کو اٹھنے کی بیداری کی دعا پڑتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے فضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے اللہ کے وصل سے ایک گدادو سے پاچ گیا پھر جب اللہ تعالیٰ نماز اللہ کی توفیق سے ادا کر لیتا ہے نماز فجر تو اللہ تعالیٰ اسمان سے اس کی گرنٹی دے دیتے ہیں کہ آج شام تک یہ شیطان سے محفوظ کر لیا گیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار کرتے تھے نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی آیت الکرسی پڑھتے تھے اخلاص فلقناس تین تین دفعہ پڑھتے تھے اخلاص فلقناس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ صبح کو پڑھ لی وہ شام تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے زمین و آسمان سے لے کے ہر طرح کے شر سے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے تین دفعہ یہ پڑھتے تھے تین دفعہ پڑھتے تھے اس کے علاوہ اور دعائیں تھی اللہ کے نبی کچھ پڑھتے تھے وہ آپ کو صبح شام کے اذکار سے مل جائیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کے اوپر بھی ہیں وہ آپ کو صبح شام کے اذکار میں اور کافی ساری مفید دعائیں یہ جو میں نے ضروری دعائیں یہ میں نے آپ کو منشن کر دی اگر یہ دعائیں آپ پڑھ لیتے ہیں اللہ کے فضل سے شام تک کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی آپ اس کے شر سے محفوظ کر لیے گئے اچھا اب دوبارہ پھر ان کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے نمازی اثر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے پھر ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے آپ پھر کوئی جادوگر زور لگاتا ہے یہ تو آپ کے دن کا معاملہ ہو گیا اب آپ نے اپنی رات کو کیسے سکیور کرنا ہے اپنی رات کو کیسے شیطان کے شر سے بچانا ہے اللہ کے نبی نے وہاں پہ بھی ہماری رہنم آئی گی جب آپ نمازی اشاہ کی ادائیگی کر لیتے ہیں رات کو بستر پہ سوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جانے جھاڑ کے بستر پہ لیٹے اور ایک دفعہ تلکرسی پڑھ لیں اسمان سے ایک فرشتہ آ جائے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا ایک روایت میں دو فرشتے بھی آتا ہے تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے پوری رات پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اب ہر ذکر کا اپنا فائدہ ہے ہر ذکر کا اپنا فائدہ ہے اس کی کلاسیفکیشن ڈیفرنٹ ہے اور مختلف فائدہ رکھتے ہیں اب پھر آپ نے کیا رات کو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری رات کے لیے یہ کافی ہوگی اس کے لیے یعنی کہ جس نے یہ سورہ بکرہ کی دو آیات پڑھنی اس کے لیے کافی ہوگی ہر طرح کے شیطان سے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی طرح پڑھتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل اور کرتے تھے وہ عمل کیا کرتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے اخلاص پڑھتے تھے فلک پڑھتے تھے ناس پڑھتے تھے تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ تھتکارتے تھے تھتکار کے پورے جسم پہ اس کو پھیر لیتے تھے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا جہاں تک ہاتھ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے پھر دوبارہ اسی عمل کو کرتے تھے پھر اسی طرح پھر تیسری رفعہ اب میرے بھائی پوری رات بھی فجر تک اب کس کیور ہوگی دن بھی سکیور ہوگیا رات بھی سکیور ہوگی اب جو مسلمان یہ کام کرتے ہیں میرے بھائی ہم لوگ تو گنے گار لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات ہے امام الانبیاء ہے اگر وہ یہ اذکار پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں ہمارے لیے کتنے ایسنشیل ہیں ہمیں کتنی ضرورت ہے ان کی کہ ان کے بغیر جس طرح ہمیں کھانے کی خوراک کی ضرورت ہے میرے بھائی شہدین کے شرط سے بچنے کے لیے ان اذکار کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے تو اس کو اپنا عادت بنا لیں آج سے ہی ان کو شروع کریں صبح کے اذکار بھی شام کے اذکار بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شر زمین و آسمان کے درمیان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا اگر یہ آپ اذکار پڑھ لیتے ہیں میں بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کی فادیت بتاتا جلوں جس صحابی نے یہ جو راوی ہے نا اس صحابی کے انہوں نے کہا کہ یہ صحابی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ زمین سے لے کے آسمان تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی ہٹ اٹیک نہیں ہو سکتا اس کو فالج نہیں ہو سکتا اس کا کوئی اچھی ڈینٹ نہیں اللہ کے فصل سے ہو سکتا کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی جس نے یہ دعا پڑھی ہوتی ہے صبح کے وقت اور اسی طرح جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اب ان کو اس صحابی کو خود کو فالج ہوا ہوا تھا تو جو اس کو بتا رہے تھے وہ صحابی مسکرا کے کہ آپ خود تو آفت زدہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہوا بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں غصے میں تھا میں پڑھ نہیں سکا تھا میں اس کو پڑھ نہیں سکا تھا تو میرے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ان دعاوں کی بڑی افادیت ہے میں نے ایک دوست کا مجھے فون آیا بیمار کچھ ان کے ساتھ گھرے لو معاملات ایسے تھے میں نے علاج کی اللہ نے سب کو شفاہ دی اس کے بعد جنات پیچھے لگے تھے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا اور اس نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑی تو کہتا کہ میں بائیک پہ جا رہا ہوں میری بائیک کا اگلا ٹائر جو ہے سٹک ہوا اور میں گر گیا اور میرے اس کی کافی بیچارے کے چوٹے آئیں اور میں نے اس سے پھر فورا جا بھی اس سے بات دی میں نے اس سے فورا بجا کہ آپ نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑی تھی کہتا ہے نہیں یار میں بھول گیا تھا اس دن وہ دعا نہیں میں انہیں پڑی تو کہتا ہے کہ میں جب اٹھا ہوں دوبارہ میرے بائیک کو ٹائر کو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ بالکل صحیح چالتے ہیں تو میرے بھائی یہ شیعتین دھاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جو بندے اٹیک کرنا ہوتا ہے انہوں نے یہ کرتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم نے اذکار سے اپنے آپ کو فلی ایکوپڈ ہوں گے ہم اذکار سے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے یہ اٹیک کریں گے بھی تو کوئی اثر نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے فضل ان کو موں کی کھانی پڑے گی تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اذکار اثر کرتے ہیں اب وہ میں نے آپ کو ڈیفرینشیئٹ اس چیز کو کر دیا جن لوگوں کے اوپر اذکار اثر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ان کے اندر جادو کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کا علاج کروائیں انشاءاللہ جب اللہ تعالی ان کو اس کے معاملے میں شفاہ دے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اذکار بھی ان کے اوپر بھی لیکن نیا اگر یہ اذکار کری جانے تو نیا جادو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا وہ پچھلے کے اثر کو سائل کر لیں نیا جادو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں ویٹس ایپ کریں انشاءاللہ اس کو آپ کو سنیں گے بھی اس کا حل بھی بتائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ